بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة القصص کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں ڈیٹیل میں بنی اسرائیل کے جو عروج کی ہسٹری ہے خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ میسج فیرون جو اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور تھی اس کو بالکل تباہ کر کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے تو ان کو اس دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور بنا دیا اب یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہونا تھا تو ابھی بہت مشکلات تھیں کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج پہنچا رہے تھے تو اکیلے انسان تھے چند لوگ ایمان لائے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ بھی پیش گوئی کر رہے تھے کہ بھی کنفرم ہے آپ کے لیے آپ دنیا کی سپر پاور بنیں گے تو اب یہ پوری ایک پہلے کیس سٹڈی کی صورت میں بنی اسرائیل میں بتایا کہ ایسے ہوا تھا سیم آپ کا بھی ہونا ہے تو آپ پچھلے ون ٹو تھرٹی تھری کی آیات کی اب سٹڈی پچھلے لیکچر میں کر چکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کس طرح سے آئی اور کس طرح سے انہوں نے شرک اور تکبر کو ریزلٹ کیا ہونے یہ بتا دیا گیا اور پھر دعوت دین کا طریقہ کار ہے وہ بتایا گیا کہ یہ اب اگلی صورتوں میں آپ اس کی سٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس سب میں کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری ٹریننگ آپ کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کی ہونی تھی کہ انہوں نے یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی اسٹری میں بہت کچھ آپ کو ملے گا وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیم کیس ویسا ہی ہے کہ جیسا موسیٰ علیہ وسلم کی کیس میں ہوا تھا یا تک پڑھتے ہیں اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ان کی ٹریننگ اس ٹائم ہو رہی تھی اور صحابہ اکرام کی ٹریننگ اصل میں ہو رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہم نے جب موسیٰ کو اپنے اس فیصلے سے اگاہ کیا تو اے رسول محمد آپ نہ تور کے مغربی جانب موجود تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والے تھے یعنی اب ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہسٹری کی ایک ایک چیز پتہ نہیں تھی وہ ٹھیک ہے کہ بنی اسرائل کے ذریعے عربوں کو جتنا پتہ تھا وہ یہی تھا کہ جناب فیرون جو دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور کو بنی اسرائیل نے فتح کر لیا تھا پس اتنی بات ہی تھی لیکن اب یہ پوری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے لیکن ہم نے بہت سے نسلیں اٹھائیں پھر ان پر ایک زمانہ گھدر گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے تو خدا کی ان آیت سے اب آپ ہی یاد دلا رہیں اب مدین والوں کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سناتے ہوئے لیکن ہم سہسلہ کر چکے ہیں کہ آپ کو رسول بنا ہے سو ان کی واقعات بھی سنا رہے کہ بھی اب یہ بہت عرصہ گزر چکا تھا کہ حضرت شویب علیہ السلام جو مدین کے ارئے کے تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو ٹائم ہے وہ گزر ہوتے ہوئے تک کا ٹائم گزر چکا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے آپ خود آپ کیلکولیٹ کر لیجیے کہ یہ آل موسٹ یہ واقعہ وان تھاؤزن سیون ہنڈر یئر آپ کہہ لیں چلے آپ اٹھارہ سو سے سترہ سو کے اس ٹائم میں کہہ لیں کہ اتنا ٹائم گزر چکا تھا تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھول چکے تھے تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تاکہ ان تک بات پہنچ جائے وما کنتا بجانی بطوری اذ نادینا ولیکن رحمتم من ربکا لتمذر قومم ما اداہم من نظیر من قبلکا لعلہم یا تذکروں اور آپ تور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا لیکن اپنے رب کی رحمت سے آپ ان سے بھی آگاہ کیے گئے اس لیے کہ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ یاد دھیانی حاصل کریں یعنی اس میں اب یہ ہسٹری میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو لوکیشن میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی تھی تو سین یہ ایریہ ہے جس کو سینہ کہتے ہیں یہ ایریہ ہے جس میں جو ریڈ سی ہے اس کے ایک شاک ادھر آ جاتی ہے ادھر آتی ہے بیچ میں اس لیے اس کو سینہ کہتے ہیں اس ایریے میں تور پہاڑ موجود ہے کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت شروع ہوئی تھی اور پھر ایجپٹ میں آکے آئی اب ان کے پوری ملٹری ماری گئی اور بنی اسرائیل ایمان لائے وہ سب ہی در آگئے یہاں کے ان کی ٹریننگ ہوئی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو یہ پورا جارڈن اسرائیل پھر سیریہ لبنان پورا ان کی فتح وہاں تک ہو گئی تھی اور مدین یہ ایریہ تھا جو اس وقت سعودی عرب کے آئے جس سے قریب یہ طبوک شہر آتا ہے لیکن اتنا قریب بھی نہیں ہے وہ بھی کوئی ہنڈرڈ کلومیٹر سے زیادہ ہی ہے وہاں پہ تو یہ ایریہ تھا شویب علیہ السلام تو اب یہاں پہ نہیں آتا تو اب یہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج پہنچ رہا ہے جو یہ مدین سے لے کے مکہ مکرمہ تک آپ دیکھئے تو یہ آلموسٹ تقریباً یہ ون تاؤزن 400 کلومیٹر جتنا دور ہے یہ ایریہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا میسیج آ رہا تھا تو یہاں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا تو اب اب یہ دیکھئے کہ یہ اور یہ ایریہ تھا تور پہاڑ کا کہ جس کے پاس پوری وادی ہے اور یہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے بتایا تو اب ریزلٹ پہ بتا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ میسیج پہنچانا ہے یہ بالکل سیم وہی چیز تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو یہ پورا میسیج پہنچانا تھا تو سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب عرب کے جتنے لیڈر تھے مختلف قبائل کے ان تک اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچانا تھا سیچویشن یہ تھی اب آگے فرمایا وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدْلَمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَّتَّبِعَا آیاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہم آپ کو نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کے سبب سے کوئی آفت ان پر آئے تو یہ کہت کہنے لگے کہ ہمارے رب آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کو کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے حجب آپ کے ذرے میں سوال آئے گا کہ یہ اگر عربوں میں یہ آئیڈیا آ رہا تاکہ جی رسول نہیں آیا تو ہم پیر ایمان پہ اس لیے نہیں رہے تو یہ کام تو ہم بھی سوچ سکتے ہیں نہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے چودہ سو سال پہلے بھیجا تو پھر آپ پہ قرآن بنا کے ایسا دیا ہے کہ وہ آج تک سیم وہی موجود جس کو پڑھیں اس کو ہر زب پوری زندگی پوری اس دنیا کے ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج کیا ہے اب پھر بھی نہ مانے یہ ان کا مسئلہ ہے وہ جانے اور اللہ جانے اور جو مانے تو تو وہ بھی جانے اور اللہ جانے یعنی اللہ تعالیٰ کا کام صرف اتنا ہے کہ میسیج پہنچ جائے بس that's it دعوت کا کام یہی ہے پھر فرمایا پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ موسیٰ کو ملا تھا وہ اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا گیا اس سے پہلے کیا یہ اس کا انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تورات اور قرآن دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق ہیں اور کہا کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے قُل فَأْتُو بِكِتَابٍ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر اللہ کے ہاں سے کوئی اور کتاب لیاؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو میں اس کی پیروی اختیار کر لوں کر لوں گا اگر تم سچے ہوتا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میسج پہنچایا تو عربوں کو اور خاص طور پر لیڈرز کو سمجھ آ رہی تھی کہ واقعی اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے اس لیے کہ اتنی شاندار فساد و بلاغت ہے عربی کی کہ جس میں کوئی بھی اچھا ان کا خطیب یا ان کا بڑا شائر ایسا نہیں کر سکتا ان کو سمجھ آ رہی تھی پھر بھی کہتے ہیں یہ جادو ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی اور کتاب لے آئیں ہم اس پہ بھی ہدایت کی پیروی کریں گے آپ لے آئیں یعنی ہم سے کوئی تاثر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب بھی ہے اس میں شریعت اور اللہ تعالیٰ کا دین اس میں ایمان اور ایتھکس ایک ہی حکمات ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ہی ارز کروں گا کہ آپ بائبل کی پانچویں بک تورات پڑھ لیجئے جس کو اس دستنہ کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح پھر آپ انجیل کی چار بک آپ کو ملے گی بائبل میں لیکن اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس میں آپ کو مل جائے تو آپ اگر چاہیں تو آپ اس کے لئے خود آپ آسانی سے انجیل کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز ہیں جو ان کو پڑھ لیں اور پھر آپ میچ کر لیں قرآن پاک سے تینوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی تینوں میں کوئی فرق نہیں اور پھر اس طرح زبور بھی بائبل میں جو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس کو بھی آپ میچ کر لیں آپ یہ کمپیرٹیف سٹیڈیز کر لیں کوئی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی پوری ہدایت ہے کیکہ ترجمے میں غلطیاں کر لیں لیکن وہ بہت مائنر ہے مین جو فرق ہے مین جو دعوت توحید کی وہ یہ کی ہے قرآن میں بھی طورات زبور انجیل سب میں یہ کی ہے تب آگے ارشاد فرما فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغْغَيْرِ خُدًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اب اگر وہ آپ کی یہ بات قبول نہ کرے تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے مرید ہیں اور ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے تو اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہرگی ذرا نہ دکھائے گا تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی انسانوں کے مرید نہ بنو اللہ تعالی کی قرآن کو مرید بنو کہ اس کی پیروی کرو بس باقی انسان جو کچھ بھی ہیں ان میں کوئی بھی نبی نہیں ہے سب انسان ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں تو آپ صحیح ہدایت پہ پہنچ جائیں گے آگے آپ کے پاس ہے چاہے کسی بھی لیڈر کو آپ اس کے مرید بن جائیں چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مرید بن جائیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ هَاتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی ہے اس لیے کہ یہ یاد دھیانی حاصل کریں پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں اور جب یہ ان میں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں یعنی اب یہ مکہ مکرمہ میں یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کا جو میسج پہنچ گیا اسپیشلی کرسینز میں حضر جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نجاشی جو کرسینز کے بہت بڑے سکولر اور بادشاہ تھے ان تک یہ پہنچا تو وہ ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی مثال دی ان کی اور اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی یہودی تھے تو ان تک ہی آیا تھا تو ان کے جو سکولر وہ بھی سمجھ آئے تھے واقعی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہی کا میسج ہے تو وہ لے آئے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو کہ مدینہ کے یہودیوں کے سب سے بڑے سکولر تھے وہ ایمان لائے ہیں اب یہ ایمان کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسے میسج پہنچا ہے وَإِذَا جُتْلَا عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے حق آیا ہے حقیقت یہ کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی اس کو ماننے ہوئے تھے کہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ وسلم پر جو پہلے ہی مان لائے چکے تھے تو وہ سچے لوگ تھے اصل ان کی شریعت پر عمل کر رہے تھے وہ ایمان لائے جن کی نیت خراب تھی وہ نہیں لائے وہ جانے اور اللہ جانے تو یہ اس کا ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اُلَائِكَ يُؤْتَوْنَا اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُو وَيَدْرَوُنَا بِالْحَسَنَتِ السَّيِّعَتَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَةَ اَعْرَدُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِلْ جَاهِلِينَ انہیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا طریقہ بتایا یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے سلے میں انہیں ان کا دوھرہ عجر دیا جائے گا یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا اس میں سے کرچ کرتے ہیں جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے عراض کر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمال ہیں تم کو سلام ہو ہم جاہلوں سے کلجنا نہیں چاہتے ہیں پھر یہ دیکھیں کہ اس حابہ کرام رضی اللہ عنہ یہی میسج قرآن پاک کا وہ بھی اسی طرح اپنے جاننے والوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو پہنچا رہے تھے تو ان کا طریقہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اللہ تعالی ان کو کتنا عجر دے گا اور یہ بتا دیا گیا کہ برائی کو بھلائی سے روکتے ہیں یعنی اب یہ دعوت کا اصل طریقہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالی کا میسج پہنچائیں تو کوئی ہم سے زیادتی بھی کر لیں تو تب بھی ہم اچھی طرح ہم معاملے کو کریں ہم اس سے ہم نے بدلہ نہیں لینا یہ کر پھر یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ رسک جو اللہ تعالی نے دیا اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی کے دین کے لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ ہسٹری میں پتا ہے کہ ایسے غلام جو ایمان لائے تھے تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ان کے مالک جو ان پہ بڑا ظلم کر رہے تھے تشدد کر رہے تھے تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر سے دی کر رہا تھے اللہ تعالی نے وہ بہت امیر بہت بزنس میں بہت ماہر آدمی تھے تو ان کو جتنی رقم تھی اس کو انہوں نے فوراں لے کے انہی غلاموں کو خرید لیا یہ خرچہ کیا انہوں نے خرید کرتے ہی ان کو آزاد کر دی تو پھر وہ بڑے شکون سے رہے اب دیکھئے کہ اس طرح سے ان کو حل کیا لیکن پہلے کچھ عرصے کے لیے کچھ مہینوں کے لیے ان کو مشکلات ہوئی تھی اور پھر ان کو انہوں نے آزاد کر دیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آگے جو جو ایمان لاتے رہے ان کو سیٹل کرنے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رقم کو اپنے بزنس کو بھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم یہی خرچ کرتے ہوتے تھے پھر اور صحابہ کرم جو ایمان لائے اور جو جو بھی بزنس میں جن کا اچھا تھا چاکم تھی تو وہ یہی کرتے رہے کہ یہ خرچ کرتے رہے اور کر کر کے جو جو ایمان لاتے رہے تو ان کی ہیلپ کرتے رہے ان کو آزاد کر کر کے ان کو ایک غلامی کو انہوں نے ختم کیا اچھا پھر یہ بتایا کہ بہودہ بات اگر کوئی کرتے ہیں تو کوئی اعراض کر دیتے ہیں بس سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں یعنی ایک سلام تو ہوتا نا بہت سے اسلام علیکم اور یہ کیے سلام علیکم کا مطلب ہے کہ سلام کہہ کے نکل جانا پھر ان سے کوئی بحث کوئی مناظرہ نہیں کرتے کہ مناظرہ کرنا یہ ایک بتمیزی کا طریقہ ہمارے ہاں جو بنا ہوا ہے اچھا پہلے عربی میں اپنے نا مناظرہ تو اس کا مطلب ہوتا تھا میز اچھی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنا تو اس میں تو کوئی عرض نہیں اختلاف بھی ہے تو بڑی عزت کے ساتھ کر رہا اچھی طرح بیٹھ کے پیار محبت سے کٹھے بیٹھ کے کافی پی کے چائے پی کے اور ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ڈسکشن کر لیں پھر جس کا جو بھی پوائنٹوں بھی اپنا رکھیں یہ ہوتا تھا مناظرہ لیکن ہمارے ہم مناظرہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک لڑائی جگڑے کا ایک پورا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جاہلیت ہے جسے اللہ تعالی نے ہمیں رکھا ہے کہ بھی آپ دعوت جب کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا پہلے ایمان یہی کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو مکہ مکرمہ میں اس طرح سے کرتے رہے اور پھر جو ایمان لاتے رہے تو ان کو پھر حکم ہوا کے لیے آپ حجرت کر کے آپ چلے جائیے اور آپ حدشہ جو ایریت ایریہ اور سوڈان کا ایریہ وہاں چلے جائے اور وہاں کے بادشاہ ایمان لے آئے اور لوگ وہاں پہ سیٹلو اور وہیں دعوت سے پورا یہ افریقہ وہ بھی ایمان لے آئے یہ بھی رضی اللہ ہے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشع وہو اعلیم بالمحتدین یہ اس کے باوجود نہیں مانیں گے تو اس لیے زیادہ پریشان نہ رہی ہے رسول آپ جن کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی یہ دعوت پہنچا رہے تھے تو ان کو دکھ تھا ہماری شہد طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لارہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ گارنٹی ہے یہ ہدایت نہیں لائیں گے آپ چھوڑ دیں انہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون یہی رکھا ہے ہدایت کا کہ جو ہدایت لینا چاہ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو آدمی اپنے تاثب میں پڑا ہوتا ہے اور وہ ہدایت لینے نہیں چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ پھر اس کو پھینک دیتا جو اپنے گمرائی میں جس میں رہنا تو وہ بتا دیا تو اب ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں اتنے عرصے تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک دعوت پہنچاتے رہے اور پھر ہجرت کر کے جب نکلیں تو اس وقت کوئی اراؤنڈ ون ہنڈرڈ کے قریب فیملیز تھی کہ جو ہجرت کر کے کہ سو سے آپ کر لیں چلو فیملی کو بھی آپ بچوں کو بھی ایڈ کر لیں تو کوئی دو ڈھائیسوں کے قریب لوگ تھے جو ایمان لائے تھے مکہ مکرمہ اچھا اس میں سے کچھ اور بھی تھے کہ جو ایٹی نائنٹی کے قریب فیملیز تھی کہ جو ہجرت جا چکے تھے تو کہنے تین چار سو کے قریب لوگ ایمان لائے تھے باقی مجورٹی نہیں لائے تھے لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کی لیڈرز کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا کچھ عرصے میں وہ مارے گئے خود صحابہ کرام کے آتوں تو تب پھر مکہ والوں کو بھی سمجھ آ گئی اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اگلے کچھ پانچے سال میں ان کی مجورٹی بھی ایمان لائے کیونکہ ہدایت ان میں آ گئی جن میں تاسو بھی تھا تو وہ نہیں لائے وہ مارے گئے جن میں ہدایت کی شوق تھا وہ ایمان لائے پھر مزید اس میں ارشاد ہوا مقالو ان نتبعی الہدا معاکا نتخطف من ارضنا اولم نمکن لہم حرمان حرمان آمین یجبا الیہی سمراتو کل شیئن رزقم من لدن ولیکن ناکسرہم لا یعلم یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تو ہم اس اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں اس سے پہلے کیا ہم نے ان کو اس امن والے حرم میں امن سے رہنے کے لیے عطا نہیں فرمایا تھا جس کی طرف ہر چیز کی پیداواریں خاص ہماری انعیت سے ایک کھینچتی چلی آ رہی لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے تو مکہ کے جن لوگوں میں کسی حد تک ایک نیت درست آ رہی تھی ان کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ ہم ایمان لائیں تو یہ پھر ہمارے لیڈر ہمیں مار دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ پہ یہ امن رہے گا آپ کو حرم شریف نے پہلے بھی امن دیا کہ آپ لوگ کوئی قبیلہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتا حرم شریف کی وجہ سے اور حرم شریف پہ پیداواریں ہر ہر ایریا سے آپ کی آتی رہی ہیں تو تب بھی بتائیے اور یہ دیکھئے وہاں سے لے کہ آج تک ایسا ہی ہے مکہ مکرمہ میں چلے جائیں دنیا کے ہر ہر چیز آپ کو مل جائے گی اور سستی ملے گی یہ خود میں نے حرم شریف پہ دیکھا کہ ایون یہاں تک کے بہت عام چیزیں کہ آپ کو جانماز چاہیے آپ کو جھوتے چاہیے صرف ایک ریال میں مل جاتا آپ کو اور وہ کہاں سے بن کے آ رہا ہوتا چائنہ سے بن کے آ رہا ہوتا کہ اتنا سستی دنیا کی ہر حصے سے آکے بہت سستی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں آپ اس کو پاکستانی روپیز یا انڈین روپیز میں آپ کنورٹ کر خود دیکھ لیں کہ کتنے کی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو ماں پہ حرم شریف پہ بیٹھے وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قُرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَطِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعْنُ الْوَارِسِينَ قریش کے لوگوں کتنے شہر ہم نے حلاق کر دی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا اترا گئی تھے سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم بھی بسا ہے اور ان کی وارث پھر ہم ہی ہوئے اس کی میں آپ کو کئی سکتوں میں آپ کو پکچرز بھی دکھا دیں انگلی بھی انشاءاللہ دکھا دوں گا کہ جیسے آپ خود ابھی جا کے مدائن سالے میں دیکھ لیں آپ سے چھہزار سال پرانا شہر آج بھی موجود ہے پہاڑوں کے اندر گھر بنے تھے آج بھی ہیں پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا لیکن ناشکری انہوں نے کی تھی اور اللہ کے رسول سالے لیسلہ السلام تھی ایمان نہیں لائے مَمَا کَانَ رَبُّكَا مُحْلِقَ الْقُرَا اللہ وَاحْلُنَا ظَالِمُونَ حقیقت یہ کہ تمہارا رب ان شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لیں جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنا دیں اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم شہروں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم دھانے والے بن جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ جو عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تب اللہ تعالیٰ ایک ظلم جو خود اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں غلط حرکتیں کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے رسول کب میسج بھی صحیح پہنچ جاتا ہے اس کو نہیں مانتے ان پہ ہی آتا ہے تو ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کبھی کوئی ایک دیزاسٹر آ جاتا ہے کبھی سلاب آ جائے یا کوئی زلزلہ آ جائے ہم کہتے ہیں یہ علاقے لوگ بڑا گناہ کرتے تھے ان کا یہ لیکن ہم سوچئے وہاں کے بچے بھی فوت ہوتے ہیں ان کے ہاں بڑے نیک لوگ بھی فوت ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ کوئی عذاب نہیں ہوتا یہ صرف ازمائش ہوتی ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کرتا رہا ہے اور آج کل بھی ہو رہا ہے کہ دیزاسٹر ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صدا ہے سدا تب آتی ہے جب رسول آتا ہے اور وہ آخری رسول محمد رسول اللہ ﷺ پہ معاملہ ہو گیا بعد ختم اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے تو یہ معاملہ ختم ہو گیا یہ آپ خود آپ پڑھ چکے سورة العذاب میں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخری نبی رسول محمد رسول اللہ ﷺ ہے اس کے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آئے یہاں پہ معاملہ ختم تو دیکھیں یہاں تک اسٹیڈی آپ نے کر لی اب جو سوال ہیں آپ کے ذہن میں ہم اس کو کر لیتے ہیں اگلی آیات کو اگلے لیکچور میں انشاءاللہ کور کرتے ہیں کہ جس کے اندر شرک اور تقبر کی جو غلط حرکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں میں کی ان کا ایٹیٹیوٹ سامنے آ جائے گا اور ہمیں پتا چل جائے گا میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو جزاک اللہ خیر وحسنل جزا questions آپ ایمیل کر لیجئے جزاک اللہ خیر وحسنل جزا